ساتھیوں آج میں آپ سب کو ناراض کرنے کی گستہ کی کر رہا ہوں آسا کروں گا آپ مجھے معاف کر دیں گے بھلا آپ یہ شوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیا کرنے والا ہوں کہ آپ ناراض ہو جائیں تو کہیں نہیں کہیں آپ تھمنیل دے کر کے شمج گئے ہوں گے ٹائٹل دے کے شمج گئے ہوں گے کہ میں آج نسان میکنائٹ کا جو بیش موڈل ہے XE اس کی کچھ بڑی کمیاں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے ہیں آیا ہوں ہو سکتا ہے آپ ابھی میکنائٹ آپ کے ہاتھ میں آئی ہو میں بیش موڈل کی بات کر رہا ہوں یا پھر آپ انجار کریں کیونکہ میکنائٹ XE جو بیش موڈل ہے اسی کا ویٹنگ سب سے زیادہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی کام کا ہو سکتا ہے سب سے پہلی کمی کی بات کریں تو اس میں آپ کو بے دھلکہ 1.0 لٹ کا انجن ملتا ہے ساتھیوں آپ جانتے ہیں میکنائٹ XE چونکہ بیش موڈل ہے اس میں تربو ویرنٹ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ کے سامنے ایک ہی استطیق ہے 1.0 لٹ کا نیچورل انجن آپ لے سکتے ہیں جو 71 بی اچپی کا پاور جنریٹ کر رہا ہے اور وہ بھی 6250 رپی ایم پر مطلب کی آپ کا انجن یدی 71 بی اچپی کا پاور جنریٹ کرے گا تو اس کے لئے اسے بہت زیادہ میند کرنی پڑے گی رپی ایم بہت زیادہ 6250 تک پہنچ جائے گا تو کل ملا کے جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ پرباویت ہوگا یدی آپ کے پاس RXE ہے 220 کے آس پاس یا اس سے زیادہ گاڑی تیزی سپیڈ سے چلانے گیا دی ہے تو آپ کو یہ جو انجن ہے وہ معمولی سا ایوریج دے گا مائلیج دے گا لگ بگ 10 کے آس پاس ہم مان سکتے ہیں تو یہ پہلی کمی ہلکہ انجن کے ساتھ دوسری کمی کو ہم یہ مان کے چلیں کہ اس کا جو مائلیج آپ کو ملے گا وہ کافی کم ملے گا آپ یوٹیوب پر بھی بھی دیکھتے ہیں کوئی اونرشپ ریبیو دیکھتے ہوں گے دیتے ہیں کہ کچھ سمیل نکلنے کے ساتھ کچھ 1000 کلومیٹ گاڑی چلے گی کچھ سرویشنگ ہوگی تو اس کے بعد مائلیج سدھرے گا جی بالکل آپ کی بات سہی ہے کچھ سدھرے گا لیکن یہ یدی آپ فلی ارپیم یوز کرتے ہیں آپ تیز گتی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو 15 سے زیادہ کبھی بھی مائلیج نہیں ملنے والا یدی 4 یا 5 لوگوں کے ساتھ آپ سپر کریں گے آپ ایک یا دو لوگوں کے ساتھ سپر کرتے ہیں اور سو کے آس پاس گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو زیادہ پروبلم نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھیوں یہ دی آپ 2000 سے 3000 ارپیم کے بیچ گاڑی چلاتے ہیں لگ بگ آپ سو کے اندر ہی گاڑی رکھتے ہیں تو آپ کو اچھا کاشا مائلیج مل سکتا ہے اس گاڑی میں یہ بھی ایک کمی کے ساتھ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو تیسری سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے سینٹر لوکنگ نہیں ہونا ایک کار کے لیے سینٹر لوکنگ بہت میتپونگ ہوتا ہے حالانکہ بیس موڈلز میں نہیں ملتا لیا جا میکنائٹ کے ایکس ای میں بھی نہیں ملتا آپ کو ہو سکتا ہے آپٹر مارکیٹ سے انسٹول کروانا پڑے لیکن یہ ایک میتپونگ یا کہیں کہ امپورٹنٹ فیچرز ہے اس کے بینا کار لگ بگا دریشی لگتی تو اسے ایک کمی کے روپ میں میں مان سکتا ہوں اس کے علاوہ ساتھیوں اس میں آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آرم ریشٹ نہیں ملتا ہے کپولڈر فرنٹ میں مل جاتے ہیں اپنی کون ہی وغیرہ تھک جاتی ہے تو آپ ریشٹ نہیں کر سکتے یعنی کل ملا کے ہمیسا الٹ موڈ میں رہ کر کے آپ گاڑی چلائیں گے بہت بڑی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ آپ کو آج پوری طرح سے ناراض کرنا ہی لیا جائے اسے بھی میں نے اپنے ویڈیو میں سامل کر لیا اس کے علاوہ ساتھیوں آج کل کا جمعنا ہے سپید لائٹنگ کا لیکن یہاں آپ کو ایلی ڈی ہیڈ لیمپس نہیں ملتے ہیں ایلوزن ہیڈ لیمپس یعنی لال لائٹ ملتی ہے جو آج کل بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں حالانکہ ایک بار پھر سے کہوں گا کہ یہ بیس موڈل ہے لیا جیس میں نہیں ملے گا یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کہہ دے کہ اوئے دو جو پتہ نہیں ہے یہ بیس موڈل ہے کہ اول اتنے روپے ماری ہے اس میں کون دے گا ایلی ڈی اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں ساید میری ہمت نہ ہو لیکن پھر بھی یہ اس کی ایک کمی ہے یدی اس میں ایلی ڈی ہیڈ لیمپس سپید لائٹنگ مل جائے تھی یہ گاڑی کی سندرتہ میں چار چاند لگا سکتے ہیں ساتھ یہ میں آسا کروں گا کہ آپ ان سبھی چیزوں جو ہم بتا رہے ہیں وہ اسے پوزیٹیو روپ سے لیں گے کیونکہ ہم کمیاں نکال رہے ہیں کیونکہ ہم یہ بیڈیو اسی لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ کمیاں بتا سکیں ایون یہ دی آپ کہیں کہ بھائی چاند میں سے کمی نکال تو میں ڈہروں کمی اس میں سے نکال دوں گا میں کیا آپ بھی نکال سکتے ہیں لیا جائے اس میں ایک اور کمی جو ملے گی آپ کو وہ ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر آپ کو بابا جی کا تھلو ملتا ہے اس میں ریڈیو اسپیکر کچھ نہیں ملتا ہے ایک جگہ ملتی ہے جہاں آپ آفٹر مارکٹ یہ دی کچھ چاہیں تو اس میں لگوا سکتے ہیں یہ دی اوڈیو سسٹم لگوایں یا پھر زیادہ کچھ خرچہ کر کے آپ ٹچ سکرین بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرا ایسا مانا کہ یہ دی اتنا آپ خرچہ کریں تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ اس بیس موڈل لے باجائیں آپ ایکس ایل ہی کھری لیں سیکنڈ نمبر کا موڈل خیر ساتھیوں اس کے علاوہ جو ایک اور کمی میں بات کروں تو وہ ہے ملٹی فنکشنل اسٹیری ویل نہیں ملتی آپ کو اس میں اور ساتھ ہی یا دی ایک اور سیپٹی فیسرز کی بات کریں تو گیر سپٹ انڈیکیٹر سموتھلی کام نہیں کرتا یہ لوگوں کا کہنا ہے میں نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر دیکھی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں فیس بک پر میں نے کچھ جگہ دیکھا اور یوٹیوب پہ بھی دیکھا بہت سارے لوگوں کی یہ سکایت ہے کہ میکنائٹ کا جو بیس موڈل ہے اس میں گیر سپٹ انڈیکیٹر ہیں وہ سموتھلی کام نہیں کرتا ہے کبھی وہ پہلے ہی انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ گیر آپ سپٹ کیجئے چینج کیجئے اور کبھی کبھی وہ بعد میں بھی نہیں کر پاتا یعنی کل ملا کے وہ زیادہ سموتھ نہیں اس کے علاوہ دوسری ایک اور کمی جو آل فلال کافی زیادہ اس کی بات بھی ہوئی تھی کہ جو بیس موڈل ہے اس کی جو اسٹیرنگ ہے وہ پاور اسٹیرنگ پتہ نہیں کیسے کام کرتی ہے وہ واپس اپنے اسطان پر آئی نہیں رہی ہے ایک ویڈیو بھی کافی زیادہ اس کی چرچہ بھی ہم نے کی تھی کہ پاور اسٹیرنگ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تو یہ سب چیزیں ہیں وہ آپ گاڑی خرید دیں تو ایک بار پہلے اسے دیکھ کر کے ہی خرید دیں آپ کو چاہیے اس کے علاوہ ساتھیوں ایک اور کمی یہ کہ انجن کی آواز کیبین میں آتی ہے کیبین مانے کا مطلب یہ کہ یہ دی آپ تیز شپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں تو باہر جو انجن چل رہا ہے آگے اس انجن کی آواز کیبین مائے گی خیر یہ کوئی بہت بڑی پروبلم نہیں ہے میرے جیسے لوگ جو ٹیکٹر پر شفر کرنے کا مجھا لیتے ہیں ان کے لیے انجن کی آواز بلکہ یہ آشترے چکت کرتی کہ واہ اتنا آواز بلکل نہیں کر رہا انجن یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو خیر ساتھیوں اس کے علاوہ ایک اور پروبلم ہے وہ یہ دی بہت بڑی پروبلم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے جو ایسی ہے ایسی کا جو فین ہے وہ بہت زیادہ آواز کرتا ہے یہ دی آپ اسے ٹوپ اشبیڈے لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ آواز کرتا ہے کہ بین میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے ایسی کو ٹوپ اشبیڈے میں چلاتے ہوئے تو ساتھیوں اس طرح کی اور بھی کچھ کمیاں ہو سکتے ہیں یہ دی آپ کو وہ کمیاں دھیان میں ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یہ دی آپ جیدہ اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے مجھے کمنٹ بند بھی کرنے پڑے لیکن آسا کروں گا کہ آپ کا سیوک بنا رہے گا اور آپ اس ناران بالک کو معاف کر دیں گے آپ سب کا دن سب ہو تھانک یو